اسلام علیکم ایوری وان امید ہے آپ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے جی سٹرنس کافی سارے بچوں کے مجھے میسجز آ رہے تھے سب سے پہلا کوشن جو بار بار پوچھا گیا ہے وہ ہے جس اپلی کے پیپرز کب ہوں گے دوسرا سوال جو بار بار پوچھا گیا ہے داخلہ کب جائے گا اس کا طریقے کار کیا ہوگی امپروومنٹ کیسے کرنی ہے رول نمبر سلپ کب آئے گی اور ریزلٹ کب آئے گا اس کے علاوہ پیپرز کیسے بنائے جائیں گے آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے تمام کوشنز کے آنسر دوں گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ڈیلی بیسز پہ میں اگزیم اور ریزلٹ کے حوالے سے جتنی لیٹس اپ ڈیٹس ہوتی ہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں اس کے علاوہ سیکنڈ اینویل اگزیم کے حوالے سے میں گیس پیپرز بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اس کے لیے بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں جی سٹارٹ سب سے پہلا جو کوشن ہے ہمارے پاس سب سے پہلے جو کوشن ہے وہ ہے کہ ہم لوگ امپروفمنٹ کتنے سبجیکٹس کے اندر کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات اگر آپ لوگ کے کسی سبجیکٹ کے اندر کم مارکس ہیں یا سپلی آگئی ہے یا آپ لوگ اس سبجیکٹ میں امپروف کرنا جاتے ہیں تو آپ لوگ کے پاس دس دن کا ٹائم ہوتا ہے ریزلٹ کے بعد کہ آپ لوگ دس دن کے اندر اندر فارم جمع کروا سکتے ہیں سنگل فیس کے ساتھ پھر اس کے بعد کچھ اور دن ہوتے ہیں ڈبل فیس کے ساتھ اور پھر ٹرپل فیس کے ساتھ آپ لوگ داخلہ فارم جمع کروا سکتے ہیں اس کا بھی تک نوٹفکیشن نہیں آیا پروپر نوٹفکیشن آئے گا وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اس کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اس کے بعد نیکسٹ جو کسٹن ہے کہ ہم لوگ ایڈمیشن کیسے بھی سکتے ہیں تو داخلہ فارم جمع کرانے کے لیے سب سے پہلے متعلقہ بورڈ کی ویب سائٹ پر جائیں مطلب جس بورڈ سے بھی آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں وہاں سے فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ لوگوں نے اور اس فارم کے ساتھ ایک چلان فارم نکلے گا اس چلان فارم پر درد شدہ فیس بینک میں جمع کروانی ہوگی ہر بورڈ کی فیس ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے سب کی سیم نہیں ہوتی وہ اسی چلان فارم کے اوپر جو آپ لوگوں نے لگا دینی ہے اور پھر وہ فارم جو ہیں آپ لوگوں نے بورڈ کے دفتر میں جمع کروا کے آنا ہے یا پھر بزرگر ڈاغ بھی آپ لوگ بھیج سکتے ہیں یا آپ بورڈ کے دفتر میں جائیں گے سب میٹ کروانے کے لیے یا پھر آپ لوگ ٹی سی ایس بھی کروا سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ یہ داخلہ فارم آپ نے کسی بھی سکول یا کالیج کے پرنسپل سے تصدیق کروانے کے بعد جمع کروانا ہے آپ لوگ آس پاس کسی بھی سکول یا کالیج میں چلے جائیں اور وہاں پہ آپ لوگ جا کے اپنے فارم کو ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور جو آپ لوگ کی فیس ہے وہ ایک ہی نہیں ہوگی وہ آپ لوگ کی سپلیز کی تعداد کے اکورڈنگ ڈیپینڈ کرتی ہیں ایک سپلی ہوگی تو ان کی کم فیس ہوگی دو ہے تو زیادہ ہوگی تین ہے تو زیادہ امپروبمنٹ کا بھی طریقہ کار یہی ہوتا ہے جس طرح سپلی کا طریقہ کار ہوتا ہے اس لیے ابھی آپ نے اپنا فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کو تصدیق کروانا ہے اور یا تو بورڈ میں جمع کروا کے آ جانا ہے یا پھر آپ لوگوں نے ٹی سی ایس کروا دینا ہے اس کے بعد نیکس جو کوششن بابا پوچھا گیا کہ ہم لوگ امپروبمنٹ کتنے سبجیکس میں کر سکتے ہیں اور کتنی بار کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پیپرز وغیرہ کا کیا سین ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ لوگ کے ریمائنڈ میں یہ رکھنا ہے کہ آپ لوگ ایک میں بھی امپروف کر سکتے ہیں دو میں بھی تین میں بھی اور تمام سبجیکس کے اندر بھی امپروف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ امپروفمنٹ کے لیے آپ ایک سے زیادہ بار بھی امپروف کر سکتے ہیں لیکن یہ بات آپ لوگ کے مائنڈ میں رہے اگر آپ لوگ امپروف کر رہے ہیں تو وہ پھر آپ لوگ کا پرائیویٹ ہی ایڈمیشن جائے گا وہ پھر کسی سکول یا کالیج کے تھروں نہیں ہوگا اب کافی سائے اسٹورنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی نائنٹ کلیر ہوتی ہے ٹینٹھ کے اندر ان کی کمپارٹ آ جاتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ کیا ہم لوگ کو دونوں کلاسز کے پیپرز دینے پڑیں گے تو ایسا بالکل بھی نہیں اگر آپ لوگ کے نائنٹ میں کسی سبجیکٹ کے اندر کمپارٹ ہے تو آپ لوگ کو صرف نائنٹ کا پیپر دینا پڑے گا فور اگزامپل نائنٹ کیمسٹری کے اندر آپ لوگ کی سپلی ہے تو آپ لوگ کو صرف نائنٹ کیمسٹری کا دینا پڑے گا آپ لوگ کو ٹینٹھ کیمسٹری نہیں دینی پڑے گی اگر آپ لوگ اس میں پاس ہیں تو اس کے علاوہ تھیوری اور پریکٹیکل کے حوالے سے بھی کوششن تھا کہ تھیوری میں فیل ہیں تو کیا پریکٹیکل بھی دوبارہ دینا پڑے گا نہیں اگر آپ لوگ کے پریکٹیکل میں پاس ہیں تو آپ لوگ کو صرف تھیوری کا پیپر دینا پڑے گا اور اگر سیکنڈ اینویل اگزامپل کی بات کی جائے تو اولموسٹ فورٹی ڈیز کے اندر اندر آپ لوگ کے اگزامپل ہو جاتے ہیں نائنٹ کلاس کی ٹینٹیٹیو ڈیٹ شیٹ اور اس کے بعد جو بار بار کوششن پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ رول نمبر سلپ ہماری سیکنڈ اینویل اگزامپل کی کب آتی ہے اور اس کا ریزلٹ کب آتا ہے تو جو ہیں آپ لوگوں کے سیکنڈ اینویل اگزامپل ہوتے ہیں اس کی ڈیٹ شیٹ کے اولموسٹ آپ لوگ کے ٹونٹی ڈیز بعد آپ لوگ کا رول نمبر سلپ بھی آ جاتی ہے ایک مہینہ پہلے تقریباً ڈیٹ شیٹ آتی ہے اور تقریباً ایک ہفتہ پہلے آپ لوگ کے رول نمبر سلپ جاری کی جاتی ہے ڈاؤنلوڈ آپ لوگ اون لائن کر سکتے ہیں اور نیٹ کیفے سے جا کے بھی نکل آ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ریزلٹ کے بات کی جائے تو ریزلٹ آپ لوگ کا فورٹی سے فورٹی فائیو ڈیز کے اندر اندر سیکنڈ اینویل کا بھی آ جاتا ہے اگر بورڈ کی طرف سے کوئی مزید کسی ڈیزنز کی وجہ سے ڈیلے نہ ہوا ہو تو اس کے علاوہ اگزیمز کے حوالے سے بہو کسٹن آ رہے تھے کہ ہمارے سیکنڈ اینویل اگزیمز مشکل ہوتے ہیں یا ایزی ہوتے ہیں تو آپ لوگ کے اگزیمز بیسے ہی ہوتے ہیں جیسے فرسٹ اینویل اگزیمز میں ہوتے ہیں ایسا کوئی بھی چینجنگ نہیں ہوتی مزید کوئی بھی کسٹن اور ویڈیو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ